نمسکار بہت سواغت آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نیوز ایٹین کے آپ کے ساتھ میں ہوں لالت پرجاپتی پونیت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ نے مدیپردیش شتیزگڑھ کے جو سب سے چرچت چہرے پونیت ہیں لیکن ایک خاص بات کہ آج کل جو ایک اور ذمہ داری پونیت کر رہے ہیں وہ آپ کو وار زون کے بارے میں بتاتے ہیں میڈلیلیسٹ کے ٹینشن کے بارے میں بتاتے ہیں انٹرنیشنل پولٹکس میں کیا وہ چیز ہے جس پر آپ کو بہت نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ہر چیز آپ سے جڑی ہوئی ہے ایسا ہی ایک دورہ چرچاؤں میں ہے اسے لے کر تمام طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ دورہ غلط وقت پر کیا جا رہا ہے کچھ میں اس کے فائدے بھی گنا رہے ہیں یہ دورہ اس لیے بھی مہتوپون ہے کیونکہ اس دورے پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں دنیا کے تمام جو بڑے بڑے دگج ہیں راشترا دھیاکش ہیں ان کی اس دورے پر نگاہیں ہیں کیونکہ اس دورے کے بہت اہم معنی نکل لے ہیں تو پونیت کے پاس اب بہت سارے سوال ہیں چکے آج سیدھا پونیت کے پاس چلتے ہیں اور پونیت سب سے پہلے یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس دورے کو لے کر یکرین اور پولینڈ اسے تھوڑا سا ڈیکوٹ کر دیجئے پھر میں اگلا سوال پوچھتا ہوں دیکھیں یکرین اور پولینڈ پردھان منتری روانہ ہو گئے ہیں تین دنوں کی یاترہ ہے اور پولینڈ وہ پہنچ چکے ہیں دو دن پولینڈ میں گزاریں گے 21-22 تاریخ کو اور اس کے بعد پھر 23 تاریخ کو یکرین جانے والے ہیں اب یکرین جانے والے ہیں تو یہ جلنسکی جو وہاں کے پرمک ہیں راشترپتی ہیں ان سے ملاقات بھی ہوگی اور ملاقات ہوگی تو یہ کچھ سمیے کے دربیان اگر دیکھا جائے تو یہ چوتھی ملاقات ہے پردھان منتری اور موڈی اور جلنسکی کی تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس ملاقات میں کیا کچھ ہوتا ہے اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب پردھان منتری وہاں ہوں گے اس دن فلیگ ڈی بھی ہے یکرین کا یعنی اس کے اندر وہ فیلنگ ہوگی کہ جس دن وہ راشتر بنا اسے مانیتہ ملی اس کا ایک دھواج آیا جس دھواج کے پیچھے پوری جنگ چل رہی ہے ایک بات اور ہے کہ لگاتار چرچائیں ہو رہی ہیں زیلنسکی کے اس ریاکشن کی جو موڈی اور پتن کا جو گلے ملتے فوٹو تھا اس کے بعد زیلنسکی نے شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدبازی میں انہوں نے وہ ریاکٹ کیا ان کی ناراضگی رہی یہ آپ کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے کہ ناراضگی زیلنسکی نے دکھائی تھی اور انہوں نے دراصل بیتی نو جولائی کو جب یہ پورا گھٹا کرم ہوا تھا پردان منطری پچھلے مہینے گئے تھے روس ملاقات ہوئی تھی گلے لگے تھے تب بڑی تلق ٹپنی کہیں تو وہ جنرلنسکی کی طرف سے ہوئی تھی انہوں نے یہ بتایا تھا ایک واقعہ انہوں نے بتایا تھا کہ موسکو کی طرف سے یا روس کی طرف سے جو مسائلی حملہ ہوا اس میں سینتیس لوگ مارے گئے اور اس میں بچے بھی شامل تھے اور ایسے میں دنیا کے سب سے بڑے لوکتندر کے مکھیا جو ہیں جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ان سے گلے لگ رہے ہیں تو ایسے میں شانتی کی بات کہاں سے اٹھتی ہے یہ انہوں نے بڑی تلق ٹپنی کی تھی ہاں انہوں نے بڑا کلینے سے جوڑا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا لوکتندر کا مکھیا ہے اور دوسرا سب سے بڑا نرسنگھار کرنے والا یہ جو اسٹھتی ہے یہ جو تصویر ہے یہ شانتی کے پریاسوں کو بادھت کرتی ہے اس طرح کی بات آئی تھی اور بھی ریاکشن آئے تھے اس کے بعد جیسے سواغوشت چودری میں امریکہ کو کہتا ہوں ان کا ریاکشن وہ آر جگہ ریاکشن دیتے ہیں ایک بات اور ہے کہ چونکہ ابھی دونوں کا جو ایریا ہے ایئر ایریا ہے اس کے ذریعے تو یہ یاترہ ہو نہیں سکتی پر ایک ٹرین کا بہت ذکر ہو رہا ہے پنی وہاں پر ایکشل میں کیا ہے کہ وہاں پر ایئرپورٹس جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور بس یاترہ سرکشت کا ہی نہیں جا سکتی تو ایسے میں استعمال کیا جاتا ٹرین کا اور ٹرین جو ہے دس گھنٹے کا سفر ہوگا یوکرین جانے کا پولینڈ سے اور واپس آنے کا دس گھنٹے کا سفر ہوگا تو کل ملا کر بیس گھنٹے کا یہ سفر ہوگا کتنا بڑا سفر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹرین ڈیزائن کی گئی ہے یہ ٹرین بڑی خاص ہے اور اس میں چاہے راشترپتی جو بائیڈن ہوں امریکی راشترپتی وہ بھی جب یوکرین گئے ہیں تو اسی ٹرین کے ذریعے گئے ہیں اس کے علاوہ جرمنی کے چانسلر ہوں یا ایمینویل مینکرو ہوں وہ سبھی اس ٹرین سے آترا تو لگزری ٹرین ہے اور ساری سوکدھاؤں کا خیال رکھا گیا اور سب سے سیف مانی جاتی ہے تو اسی لیے اس ٹرین کو چنا گیا ہے کہ پردان منتری جب جائیں گے تو اس ٹرین سے سفر کریں گے پولین سے یوکرین تک بلکل اور ایک جو اور نگاہ ہے حالانکہ ہم چیزوں کو بہترین طریقے سے ڈیکوڈ کرتے ہیں ہم ساری چیزیں بتاتے ہیں سب کے اپنے اپنے اہت ہوتے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ روس کا رییکشن اور وہ اس وجہ سے بھی یہ دورہ اس دور میں ہو رہا ہے جب پہلی بار میرا خیال ہے روس کو وشوید کے بعد پہلا اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے جب اس کی زمین پر اس طرح کاملہ ہوا ہے دو پول وڑا دینا پورے کے پورے علاقے کو کار دینا اس کا رییکشن بڑا مائنے رکھے گا دیکھیں رییکشن مائنے رکھے گا اور سوال تو ایسے بھی اٹھ رہے ہیں کہ پردان منتری یوکرین جا کیوں رہے ہیں کئی ایکسپرٹس اس کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یوکرین جانے کی ضرورت کیا تھی پچھلے مہینے آپ روس کا دورہ کر کے آئے تھے اس بار یوکرین جا رہے ہیں تو سوال تو دونوں طرف سے اٹھ رہے ہیں روس کا رییکشن جو ہے وہ مائنے رکھتا ہے زاہیر طور پر کیونکہ روس اور بھارت دونوں دوست ہیں اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو روس کا رییکشن کچھ خاص زیادہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم نے جب روس کے دورے پر پردان منتری گئے تھے تو ہم نے جلنس کی کا دیکھا تھا ویسا مجھے نہیں لگتا کہ رییکشن ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کے پیچھے کئی کارن ہیں کیونکہ بھارت کئی منچوں پر جب شانتی سمیلن جیت کیے گئے آپ کو یاد ہوگا دو مہینے پہلے کی بات ہے سنگاپور میں ایک شانتی سمیلن کا آئیوجن کیا گیا تھا یہی روس اور یوکرین کے بیج جو کنفلیکٹ چل رہا ہے جو یودھ چل رہا ہے اس میں کیسے شانتی ستھاپیت کی جا سکے قریب سو دیشوں نے اس میں حصہ لیا تھا اور سو میں سے اسی دیشوں نے اس پر شانتی سمیلن میں ہستاکشر کیے تھے ایک رائے بنائی تھی دو دن کا یہ سمیلن تھا اب اس میں بھارت نے اس پر ہستاکشر نہیں کیے تھے کیونکہ بھارت کی سب سے خاص بات کیا ہے کہ روس جا رہے ہیں پھر یوکرین بھی جا رہے ہیں پردان منتری تو بھارت کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ بھارت نہ کہو سے دوستی اور نہ کہو سے بیر ویسے بھی ہم کہتے ہیں لالیت آپ آپ کو ملوم ہے کہ تو بھارت تو پوری پورا وشو جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ ایک گھر کے سمان ہے اور گھر میں اگر کسی کی کسی سے نہیں بن رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دشمنی پال لیں گے تو یہ بھارت کی ہمیشہ سے ایسی کوٹنیتی ہمیشہ سے رہی بھارت لیکن ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ یکرین جیسے دیش یکرین تو خیر چرچاؤں میں ہے ایسے کئی دیش ہیں جو چرچاؤں میں کبھی نہیں رہتے وہاں تک پردھان منتری پہنچے اور ایسا لگتا ہے کہ وکست دیشوں کے سامنے پچھڑے دیشوں کا اگر کوئی ویشوک چہرہ ہے تو پردھان منتری موڈی ہے undoubtably اور ایسے دور انہوں نے کیا ہے اس کے لیے ظاہر سے بات ہے کہ ہر دیش چاہتا ہے وہ گلوبل لیڈر بنے اور بھارت اس کی طرف تیزی سے اگرسر ہو رہا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری کشمتائیں جو ہیں ہمارا بازار بہت بڑا ہے ہماری کشمتائیں زیادہ ہیں ہماری آبادی بھی زیادہ ہے یوت ہماری زیادہ ہے اور بھارت دراصل ابھی ایسے دیشوں پر فوکس کر رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ اگر آپ کو گلوبلی اگر بادشاہت قائم کرنی ہے تو پہلے تو اپنے علاقے میں آپ کو بادشاہت قائم کرنی ہوگی اور اسی لئے بھارت چھوٹے چھوٹے دیشوں کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ لے بھی رہا ہے ان کو بھی مدد پہنچا رہا ہے کیونکہ جب بات آئے گی ویشوک منچ پر آپ کا سمرتن کتنے لوگوں کے دوارہ کیا جاتا ہے کتنے دیشوں کے دوارہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ بھارت اپنی ساکھ کو بڑھانے کا کام اس کے ذریعے کرے گا اور اسی لئے اسی لئے چاہے بات کیول یکرین کے دورے کی بات نہیں ہے پولینڈ بھی جا رہا ہے دیکھئے پولینڈ جا رہا ہے یکرین جا رہا ہے جاپان کے رکشہ منتری ویدیش منتری موجود ہیں بھارت میں اور رکشہ منتری بھی موجود ہیں ملیشیا سے بھی ہمارے سمند اچھے ہیں تو یہ سارے دیش جو ہیں اور بھی کئی سارے دیش ہیں ان کو سب کو ساتھ میں لے کر اور بھارت چاہتا ہے دراصل ویعاپار کو کیسے بھارت بڑھائے آگے اور ساتھ ہی ساتھ سمرتھر بھی حاصل کرے میرے خیال کرونا کال میں بھی ہم نے کئی دیشوں کوئی گوریز نہیں ہے خیر ایک بات بھارت اور یکرین کے رشتوں کی کر لی جائے ایک اسی میں میں دوسرا ایڈ آن یہ بھی کر رہا ہوں کہ بھارت کا دونوں دیشوں کو لے کر سٹینڈ کیا تو پہلا پارٹی ہو گیا کہ یکرین سے ہمارے رشتے کیا ہے موٹا موٹی میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تقریبا چالیس ہزار کے آس پاس کے بعد وہاں سے پولینڈ کے ذریعے بھارتی چھاتروں کو نکالا گیا اگر بزنس کی بات کر لی جائے تو سال دوزار اکیس بائیس میں یکرین کے ساتھ قریب تین دشملہ تین ارب ڈالر کا بزنس تھا بہت بڑا بزنس نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم بزنس کرتے ہیں بھارت بزنس کرتا ہے لیکن پھر بھی ایک صحیحیوگی کی طور پر ہمیشہ مانتا ہے بھارت بھارت کی کوئی چھوٹا دیش ہو بڑا دیش ہو وہ صحیحیوگی کی طور پر ہمیشہ تین ہونا چاہیے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روس کا ریاکشن کیا ہوگا تو اس کے بعد ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں باقی دیش نے اپنی اپنی رائے دے دی تھی سب سے بڑی بات یہ کہ جس طریقے سے جو یہ وار چھڑا ہے روس اور یوکرین آپس میں بھڑ رہے ہیں اس کے بعد اس وار کے چھڑنے کے بعد پردھان منتری روس گئے تھے ان کا یہ پہلا دورہ تھا ابھی بیتے مہینے اس بیچ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روس چین سے بڑا قریبی ہوا جا رہا ہے اور یہ بھارت کو ظاہر سی بات ہے کہ بھارت انٹرناشنل لیول پر یہ پوری نظر بھارت بھارت کیس پر بنی ہوئی ہے اور بھارت کو یہ کھٹک بھی رہا ہوگا تو ایسے میں ضائی طور پر بھارت یہ بھی نہیں چاہے گا کہ روس کو کہیں نہ ناراض کیا جائے اس لئے بات ہوگی کچھ سمجھوتے ہو سکتے ہیں ید ویرام پر بات سکتی اور سب سے بڑی بات یہ بھارت چاہتا ہے گلوبال لیڈر پردانمنٹری نے کہا تھا بھلے ہی ہم سائن نہیں کر رہے کیونکہ وہ ہمارا سوابھا بھارت مطر ہے پر ہم امریکہ سے رنجش نہیں رکھیں لیکن تب انہوں نے بات کہی تھی پتن کو کہ ید کسی چیز کا سولیشن نہیں بیٹھ کر بات چیت ہوگی اور اب اپنے جو ہے یہ آپ سمجھ یہ کہ ویشوک اس طرح پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو اب دنیا ترست ہوتی جارہی ہے ید سے لگاتار دیکھیں ایک طرف اسرائیل اور ہماس کے بیچ چلی رہا ہے ہجبولہ بھی حملے کر رہا ہے اور وہ میڈی لیسٹ میں الگی تینشن بنی ہوئی دوسری اس کے لیے امریکہ نے نو بار پریاس کیا اور یہ نو بار پریاس ہے امریکہ کے ودیش منطری جو ہیں وہ لگاتار دورے کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ میں ہونے والے ہیں چناؤ راجرپتی کے چناؤ اور اگر دیش میں چناؤ ہوں تو زائید سی بات ہے کہ آپ امریکہ میں اگر الیکشن ہے تو وہ فوکس اپنے اوپر کرنا چاہے گا اور وہاں ویسے بھی بازار سے جو خبر آ رہی ہے وہ مندی کے استیتی وہاں پر بنی ہوئی ہے تو امریکہ چاہتا ہے کہ ابھی خود پر فوکس کریں پھر بعد میں دیکھا جائے گا تو امریکہ کی طرف سے دوسری طرف ٹرمپ کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ اگر وہ راشترپتی بنتے ہیں تو روس اور یوکرین کے بیچ ختم کرنے کا کام کریں گے وہ میرے دوست ہیں میں انتہ بات کرتا ہوں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹینشن اگر پہلے ختم ہو جاتا ہے تو اس بیان دیتے ٹائم خیر ایک اور بڑا پہلو ہے اس پوری ملاقات کا جو شروعات میں ہم نے کہا کہ پوری ورلڈ پولٹکس کی نظر اس پر بات لیکن تب اور اب جب کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آدھی بات تھی اب پوری بات جو ہوگی وہ پردان منتری جب یکرین جائیں گے تب بات ہوگی کیونکہ دونوں دیشو اور دونوں سے ہمارے بیابارک مطر تو ہی ہی ہمارے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بات بن جائے موڈی کی لیڈرشپ میں بن جائے ویسے بھی جس طرح سمبانوں کی فیرست ہے میرا خیال ان کے 16 راشتری پر 16 راشت ہیں کچھ راشت دو دو بار انہیں سمبان کر چکے بلکل بلکل صحیح بات ہے اور ایک اور بات ہے جو مجھے ابھی یاد آئی آپ کے جواب سے یوکرین نے کئی بار پرتکشتہ کہا ہے کہ بھارت ایک بڑی بھومی کا ید ویرام میں نبھا سکتا ہے کیونکہ دیکھئے لوکت انتر کا جیلنس کی وہ بات یاد کیجئے جب پردان منتری روس گئے تھے سب سے بڑے لوکت انتر کے مکھی تو وہ بھی ایک اس نظر سے اس بھاو سے بھارت کو دیکھتا ہے کہ بھارت اس میں کچھ اہم بھومی کا نبھا سکتا ہے اور اسی لئے یہ کہا جا رہا ہے تو خیر بات تو بہت ساری کبھی کبھی تو لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ شانتی کا نوبل ہمارا انتظار کر رہا خیر میں ایک بات آپ امریکہ کا ذکر کر رہے تھے ویسے میں امریکہ کو لے کر جو جانکار ہیں یا جو کٹو آلو چک ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اپنے شبدوں میں کہا جائے تو بہت زیادہ رائتہ پھیلانے والا پھر اس رائتے کو سمیٹنے والا مطلب وہ اپنے ہتھیار بیچے گا پھر کہے گا آؤ شانتی کی باتیں کریں پھر امریکہ کو لے کر آپ کچھ اور بھی کلیر کرنا چاہے دیکھیں امریکہ کا ایک ایک آپ سمجھ ہی ہے کہ خبر کیا ہے کہ اسرائیل حماس کے بیچ میں امریکہ چاہتا ہے کیوں ہو جائے مدد کی جارہی ہے پیسے کے روپ میں مدد کی جارہی ہے ہتھیار کے روپ میں مدد کی جارہی ہے امریکہ جو سب سے بڑا مکھیا بنتا ہے امریکہ جو ہتھیار بیشتا ہے امریکہ جو ہتھیار کے بازار میں سب سے بڑا سوداغر ہے اگر وہ شانتی چاہ رہا تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی لیکن آپ دیکھئے کہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا امریکہ کا نام تو اچھلا نا اس میں اور سب سے بڑی بات کی اس پر کہیں ایک مہرطب لگتی ہے جب وہاں کی پردھان منتری جو ہیں جنہوں نے استیفہ حالہ کی دے دیا شیخ خسینہ وہ جب بھارت آ جاتی ہیں اور وہاں سے مدد مانگتی ہیں کہ ہم کو کئی شرن مل جائے تو سب سے پہلے خبر آتی ہے کہ امریکہ نے ان کا ویزا رد کر دیا یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنے پروفیٹ اور لاؤس کے حساب سے وہ ید اور شانتی چاہتا ہے سین نے اڈے ستھاپت کرنا چاہتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے روس اور چائنا سے کتنا ہے یہ سب کو پتا ہے اور کہی نہ امریکہ یہ کوشش کئی بار کٹ چکا ہے جو بانگلہ دیش میں دیکھا ہے اور کہیں نہ کہیں امریکہ بار بار کوشش آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ ہوا تو امریکہ کی طرف سے ٹپپنی آنی شروع ہو گئی تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ don't disturb یہ ہمارا matter ہے اس میں آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تب پھر امریکہ کے سمجھ میں آگیا کہ یہ بھارت ہے اور بھارت سے ایسے جو پھوٹ ڈالو اور گھز جاؤ اور پھر اپنی سین اڈے ستھاپت کر لو یہ ساری چیزیں نہیں چلنے والی ہیں جہاں رہ کر وہ چین پر چین کو ڈائریکٹ آنکھیں دکھا سکے کچھ کچھ رہا ہے پوشت کر رہا ہے اور اب ہی پہلے جو امریکہ کا پٹھو جو ہوا کرتا تھا اب وہی پاکستان چائنا کی طرف چلا گیا ہے لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ایجنسیاں اس بات کی جانچ ضرور کر رہی ہوں گی کیونکہ ابھی حال ہی میں چودہ اگس کو جو انکاؤنٹر ہوا جمہ کشمیر میں اور ہمارے کیپٹن دیپک سنگھ شہید ہوئے تو وہاں پر جو اسلحہ ملا اس میں جو رائیفل ملی تھی جو گولا بارود بھی ملی تھا لیکن اس میں گن ملی اور وہ امریکن میٹ تھی تو یہ اپنے آپ میں کچھ سوال کو جن ضرور دے دیتا ہے اور ہماری سرکشہ ایجنسیاں جو ہیں اس کی جان ضرور کھین 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 کر رہی ہو بلکل اور چونکہ ہم نے تھوڑا سا وشیانتر کیا تو یہ وشیانتر نہیں ہے امریکہ کی اس پر نگاہ ہے چائنہ کو بھی چائنہ کا ذکر اس وجہ سے بھی ہم نے کر لیا ہمارا سوا بھا بھا سوا بھا سوا بھا چائنہ جاتا ہے تو ہمارے لئے ایسا جستیتی ہوتی ہے ہم بھی یوکرین جا سکتے یہ ہم بتانا چاہ رہے ویش مضبوطی بھارت کو بھی چاہی اور اس کا حق ہے کیونکہ بھارت اس دنیا کا سب سے بڑا اور اُبھرتا ہوا بازار ہے اب اس دورے کو لے دیکھئے روس کا دورہ ہوا پھر یوکرین جا رہے ہیں یوکرین کے دورے کے بعد پھر سوال اٹھیں گے لیکن دیکھئے وہ نہ کہ اسے دوستی نہ بیر والی استیتی میں بھارت ہمیشہ سے رکھتا ہے پوٹ نیتک طریقے سے ماملوں کو سول کیا جائے یہ بھارت کی خوشش رہتی آپ دیکھئے اسرائیل سے بھی ہم بزنس کرتے ہیں اسرائیل بھی پردان منتری جاتے ہیں اور دوسری طرف فلسطین بھی جاتے ہیں پردان منتری فلسطین بھی گئے تھے اور سب سے بڑی بات کی ایران سے بھی ایران میں دیکھئے ہنیے کی ہتیا ہوئی جہاں موجود تھا ایران میں راشترپتی پد کی شپت گرہن ستمارو تھا اس میں بھارت کی طرف سے بھی موجود گی نتن گٹکری کی طرف سے موجود تھے تو بھارت جو ہے وہ سب کو ساتھ میں چلنا چاہتا ہے اور اسی لیے پردھان منتری پولین بھی جاتے ہیں روس بھی جاتے ہیں اور یکرین بھی جاتے ہیں ایران بھی جائیں گے اسرائیل بھی جائیں گے سب سے بات کریں گے سب سے مل کر سب کو بس ادھائیب کٹم بکم بس یہی ہم ویسے بھی گاندھی اور گوتم بدھ والے ہیں ہنسا میں بھروس نہیں رکھتے لیکن پھر وہی بات کہ کوئی ہمارے اوپر آئے گا تو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں خیر یہ چرچہ لمبی ہوگا بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو ملا ہوگا اس کے علاوہ بھی کس میٹر پر آپ دیکھ چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر بتا سکتے ہیں تو آج کے سوشل میڈیا کے سیشن میں اتنا ہی نمسکار نمسکار